ان خیالات کا اظہار انہوں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں نیشنل سوسائیٹی آف سرجنز پاکستان کے زیر احتمام منقضہ کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کو ایوان میں اپنے حل کے صوبے اور غربت کے خاتمے کی باتیں کرنی چاہیے مگر کل کچھ دوستوں نے ضرورت سے زیادہ ہی معاملے کو اچھالا جو ایوان کے شایان شان نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ایوان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ تہذیب میں رہتے ہوئے تنقید کریں تاکہ ایوان کا تقدس پامال نہ ہو اس موقع پر پنجاب کے پارلیمانی سیکیورٹری برائے صحت ڈاکٹر سعید الہی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کی ہرطال بلا جواز ہے تاہم ہم نے ابھی تک ہرطالی ڈاکٹروں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ نہیں کیا اگر ہسپتالوں کو بند کیا گیا تو پھر حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ صرف ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہرطال کر رہا ہے باقی تمام ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اس وقت 18 سے 20 ہزار لوگوں کو تنخواہ میں جو اضافہ مانگا جا رہا ہے اس کے لیے 16 سے 18 ارب روپے چاہیے جو حکومت پنجاب کے پاس موجود نہیں ہیں تو اس لیے سیکٹری ہیلتھ کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ اس لمحے ہم کوئی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے